اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کلو عمل ابن آدم لہو اللہ السوم فإنہو لی وآنا اجزی بھی کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے یعنی اس کے عمل پر اللہ تباہ اختلاع اسے ثواب دینے والا ہے اور اس کو ثواب ملنے والا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دینے والا یعنی یہ صرف روزہ کی فضیلتوں میں اس بات کو شمار کیا جائے کہ یہ بات کتنی اہم بات ہے کہ یہ تمغا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے خاص روزہ دار بندوں کو ملنے والا ہے اسی طریقے پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لسائم فرحتان روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جس وقت بندہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کو حد درجہ خوشی محسوس ہوتی ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کے لیے کس قدر تیاریاں ہوتی ہیں انتظار کس طور پر کیا جاتا ہے اور بچے کس طریقے پر بچارے روزے کی افطار کے لیے خوشی اور مسررت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ خوشی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بکشی ہے اور یہ خوشی دنیا کی تمام خوشیوں سے بہتر خوشی ہے اور افضل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے روزے دار ملاقات کرے گا الحمدللہ ناظرین کرام شیخ سے ایک بہت بڑی بات پتا چلی کہ روزے دار اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا الحمدللہ ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزے نصیب کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمرے دراز کرے تاکہ ہمیں اور بہت سارے رمضان دیکھنے کا موقع ملے اور روزے رکھنے کا موقع ملے ان بھائی اور بہنوں کے لیے یہاں پر ایک خاص دعا کرنا چاہوں گا جو بھائی بہن بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سہتیابی عطا کرے تاکہ وہ جل سے جل سہتیاب ہو کر روزے رکھ سکے اور اللہ کی عبادت کر سکے